نہ صرف یہ کہ اللہ کے نصدیق حلال چیزوں میں بکترین چیز بلکہ جہاں طلاق ہوتی اس گھر پر اللہ کے چند خصوصی یا اسپیشل عذاب بھی آتے ہیں ایک الگ موضوع کونے بارہ بچ گئے آج کے دن چھڑنے والا موضوع نہیں یعنی وقت کی وجہ مگر طلاق کے اس مسئلے ایک اور مسئلہ اپنی پوری شدت کے ساتھ داخل ہو گیا کہ اگر غلط طریقے سے طلاق نہیں جائے تو یہ عورت ساری زندگی پہلے شوہر کی بیمی ہے اور جتنا وقت دوسرے شوہر کے گھر گزارے وہ زندگی نہیں ہے وہ زنا اور اگر فرض کیجئے کہ دوسری شادی نہ بھی کرے دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوکے پیتا اور پہلے شوہر کی ڈسی بھی عورت کو ہر مرد سے نفرت ہو جاتی ہے پھر بھی پھر بھی ساری زندگی اس کی گناہ میں گزر رہی ہے کیوں کہ اور باتیں چھوڑیں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا بھی حرام پھز گئیے بیچار اچھا اب یہاں پہ دو باتیں سنی پہلی بات اس مسئلے کا ایک بہت مختصر حل بھی ہے اگر نکاح کے موقع پر فقط ایک جملہ سیغہ نکاح یا شرائط نکاح میں شابل کر لیا جاتا ہے تو یہ سارا مسئلے ہی ختم ہو جاتا ہے یعنی ایک خاص طریقے سے عورت کو یہ اختیار مل سکتا تو وہ بھی جب چاہے اپنے شوہر سے خالی اپنی مرضی پہ طلاق لے سکتی ہے جہاں راضی نہ ہو جس کے لئے آج عورتیں وکیل کرتی ہیں کوٹ میں جاتی ہیں خلا لیتی ہیں جبکہ خلا کا مسئلہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ خلا اس طلاق کا نام ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے خلا نام ہی اس طلاق کا ہے مگر یہ ایک الٹی پٹی بڑھائی ہے پاکستان کے میڈیا اور کچھ ان جی اوز نے ہماری عورتوں خلا 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 جسے دیکھئے خلا جو مقصد خلا وہ خلا سے زیادہ آسان طریقے سے ایک جملے کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا اگر نکاح کے موقع پہ ایک جملے اس سارے مسئلے ختم کون سے مسئلے میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں مگر کہہ رہا ہوں کون سے مسئلے ختم جو آج ہمارے یہاں نسلِ حرام اور حرام زادوں کی یہ کھیت تیار ہو رہی جہاں غلط طلاقے لے کے دوسری شادیاں کر کے اولاد پیدا ہو رہی یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے دیکھیں بہت بڑا مسئلہ حرام کی اولاد کی کسرت گرچے آخری زمانے کی نشانیوں میں یہ بات بھی تھی مگر کبھی ہم نے بھی نہ سوچا تھا کہ یہ بات اس طرح سے پوری ہوگی خیل واپس آ رہا ہوں اصل مسئلے تھے اب اس میں اب اس میں جنہوں نے وقت پر وہ جملہ شامل نہیں کیا وقت پر وہ جملہ شامل نہیں کیا اس کے دو حل ہیں پہلا حل آپ کو بہت عجیب اور ہسی والا لگے گا مگر غلط نہیں ہے یہ حل وہ یہ ہے البتہ یہ حل جس گھر میں آئے گا پہلا حل یہ گھر ہی ایسا ہوگا جہاں پہ کبھی طلاق ہوئی نہیں سکتے یعنی جہاں اتنا خلوص و محبت ایک راستہ یہ ہے کہ آج اگر شہر بیوی میں انڈرسٹینڈک ہو کہ بھئی شادی کے موقع پہ تو عورت کو حق طلاق نہیں ملا تھا اب کیسے دلوانے ہیں سنجیدہ مسئلہ آئے البتہ مزاق خود بخود بنے شہر آج اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور پھر نیا نکاح پر ہوا ہے اور یہ شرط اس میں لگوال ہے لیکن جہاں اتنے شریف اور اچھے شہر ہوں گے تو وہاں اس بیوی کو اس سے طلاق لینے کی ضرورت ہی کیا یہ تو جہاں سو پیتہ تندرسٹینڈنگ اور دنیا میں کسی کو خبر نہ ہو دو عادل سیغہ سننے والے ہوں ایک پڑھنے والا ہوں ایک اندر یہ اندر گھر کے اندر طلاق سکتا اور اگلے دن نکاح پڑھ لی اس میں عددہ بھی نہیں جب اسی شہر سے شادی کرنے جا رہی ہے تو عددہ کس بات کا اور یہ شرط آگئی لیکن یہ تو جیسا میں نے کہا فقط انہی گرانوں میں ہو سکے گا کہ جہاں اتنا شہر اور بیوی میں انڈرسٹینڈنگ یا بعض شہر اپنی بیوی کو اسلامی حقوق عطا کرنے کے لیے اتنے بیچائیں آپ جملہ شاید وہاں تک نہیں پہنچے جہاں جس کو ذہن میں رکھے میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے وہ کیا وہ یہ کہ اب بعض لوگوں کو پتا چلا کہ عورت کے بہر میں برکت کتنی ہے واقعات ہیں نا یہ کسی نہیں کہا مولا ہر بزنس فیل ہو جاتا تو جواب دیا کہ بیوی کا جو مہر اس سے قرضہ لے کے اس سے بزنس کا اور بھی واقعات ہیں جو انشاءاللہ شہادت کی رات کی مجلس میں آئیں گے کہا جی ہماری شادی کو پندرہ سال ہو گئے مہر بھی کافی کے خدم کر لیا گئے ایک دوسرا طریقہ ابھی بھی ہے کہ دوبارہ مہر آ سکتا لیکن خاموش رہنا ہی بہتر اچھا ایک تو یہ بات ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ جہاں پہ شعور کمبخت نکلے خبیص نکلے غلط نکلے اب وہاں پہ عورت کیا کرے نکاح کے وقت شرط رکھی نہیں گئے جو ابھی میں نے طریقہ بتایا یہ شعور کہاں اس پر عمل کرے گا بلکہ وہ تو اسی مسئلہ شرعی کی وجہ سے غرہ غرہ سے کہتا کہ ساری زندگی سڑا ماروں گا نہ طلاق دوں گا نہ حقوق ادا کروں گا ہے نا اسے بھی بدماش اور بدبخش اور وہاں پہ ایک مسئلہ کہ حاکم شرع یعنی مشتہد یا اس کا وکیل سیغہ طلاق جاری کر سکتا اور طلاق کے سیغے مرجع کا ہونا شرط نہیں یعنی اسی نمبر والا مشتہد بھی مل گیا اس سے بھی طلاق پڑھوائی جا سکتی ہے اچھا یہ ایک راستہ اب آج کل یہ ہوا کہ بعض خواتین غلط خبریں دے کر غلط جوا پیش کر کے مشتہد یا اس کے وکیل کے سامنے غلط تصویر کھیجے اور بعض ایسے مسائل ہیں کہ اگر مشتہد میں لفظ مرجع نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں مشتہد چل جائے گا اسے اس کیس کے اس انداز پر یقین آ گیا جو ہے ون سائیڈ پکچر جسے کہا جائے تو بعض اختیارات اسلام نے اسے دیئے کہ وہ فریق ثانی کو بلائے بغیر سیغہ طلاق جاری کر سکتا مگر یہ سیغہ طلاق کنڈیشنل ہے جو تم نے کہا اور جو گواہ تم لائی اگر یہ سب صحیح کہہ رہے تو یہ طلاق چنانچہ اگر گواہ نے غلط گواہی دی عورت نے غلط تصویر پیش کی اور کسی وجہ سے مشتہد کو یقین آ گیا تو مشتہد بڑیو ذمہ عورت یہ نہ سمجھے کہ کاغذ مجھے مل گیا دیکھو دیکھو طلاق بھی ہے ایک مردین میں ہر جگہ شادی کر سکتی جہاں فریق ثانی کو بلائے بغیر مشتہد نسیغہ طلاق جاری کیا تو وہ حق رکتا ہے مگر اس کاغذ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتی کاغذ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ساری بات اس نے صحیح کہی تو پھر یہ دوسری شادی کر سکتی اب بینہا و بین اللہ یہ مسئلہ اس کی اور اللہ کے درمیان برحمتک یا ارحم الراحی و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہر